دیکھ لو عزیزی اڈیا میں ہماری بیٹیاں کیسا انتحان دے رہی ہیں کیسا انتحان دے رہی ہیں ہماری بیٹی وہ جڑیاں تھے جو پاکستان میں رہ رہی ہیں وہ پاکستان جو لیئے اس لیے گیا تھا تاکہ کل کو ہمیں کوئی ازان سے نہ رکے کل کو ہمیں کوئی جماعت سے نہ رکے کل کو ہمیں ہماری بیٹیوں کو پردے سے نہ رکے اُتھے ہیں نا نلاشڑے نے اور عزیزی خوبے بیٹیاں جہاد کر رہی ہیں اتنے مشٹنڈے ہیں اور وہ بیٹی تنہا کھڑی ہوگا جناب اللہ اکبر اللہ اکبر کے نارے اور ساڑھیوں نے لاشڑے ساڑھیوں نے جن کو شکر آنے کے طور پر لینے چاہیے تھے فرض تو ہے نا پردہ لیکن وہ دیکھو بیٹیاں کیسے انتہان ایسے ایسے کلپ چڑھ رہے ہیں بیٹیاں ہماری گزر رہی ہیں وہ پردے میں برخے پہنے ہندو مشٹنڈے ایدرت ان پر پانی پھینک رہے ہیں لیکن وہ پھر بھی ہجاب میں ہیں پردے میں اور جو ہماری ہیں جو رہی پاکستان میں رہی ہیں باق لوگوں کے رہنے کی جگہ انہوں نے اتار دی ایدرتی کسور اس میں ہمارا بھی بڑا ایدرتی یہ جتنے آپ بیٹھے ہونا میں بھی ساتھ نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے ایک عورت اپنے ساتھ چار مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی باپ کو بھائی کو خامن کو اور بیٹے کو میں پھر حدیث کا مفہوم سنائیں دیتا ہوں حبوب علیہ السلام نے فرمایا ایک عورت اپنے ساتھ چار مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی پھر سن لو باپ کو بیٹے کو خامن کو اور بھائی کو ہمارا بڑا کو سن لے ہم پتہ نہیں مرد رہی نہیں ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا لیکن بھائی اب اس سے زیادہ مکار کچھ نہیں سکتا سلوٹ ہے جی ان بیٹیوں کو سلوٹ ہے ان بیٹیوں کو جو لڑ رہی ہیں اپنے پردے کے لیے اور ان بیٹیوں کے لیے دعایں یا رب دلِ مسلم کو وہ زندہ تمنہ دے یا رب دلِ مسلم کو وہ زندہ تمنہ دے ہماری یونیورسٹیوں ہمارے ہم نے ادھر جی پاکستان کی قدر ہی نہیں کی ہم نے پاکستان کی قدر ہی نہیں کی جتنے آپ بیٹھے ہو اپنی پھر میں وہی پڑھوں گا اپنے مند میں ڈوب کر پا جا سورا غی زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا اور یاد رکھو جو دیوس ہے نا وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا کیوں میری بیوی کو کوئی دیکھے نہیں ہم کو بے غیرت ہے اپنی گھر والی کو کہا ہے ہر جتنا مجھے اللہ نے دیا ہے تیرے ساتھ اچھا چلوں گا بس چادر اور پردے کے والے سے کوئی کمپرومیز نہیں ہے اچھا کھلاوں گا جتنا مجھے میرے اللہ نے دیا ہے اچھا پہنوں گا لیکن اس حوالے سے کوئی نہیں کیونکہ اللہ کا شکر ہے غیرت والا ہوں بے غیرت نہیں ہے کیوں دیکھے اگر دوسرے میری بیوی ہے بھائی دیکھیں بیٹا دیکھیں اس کے والے ساتھ دیکھیں وہ سورب ترہ ہمارا ہمیں بڑا دیان ہے ہم بھی تقلید مغرب میں ایسے پاگل ہوئے ہیں وہ پھر میں کہتا ہوں نا دریجی صرف ہمارے پاس منانے کو دن رہ گئے ہیں لیکن ہم ان لوگوں کی انداز بھول چکے ہیں ہمارے پاس منانے کو دن رہ گئے ہیں ہم ان کی انداز بھول چکے ہیں وہ ایک نبی علیہ السلام کی صحابیہ تھی ان کا بیٹا شہید ہو گئے وہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آذر ہوئی تو لیکن پردے میں تھی وہ سب نے کہا تیرا بیٹا فوت ہو گیا تو ابھی بھی پردے میں اس نے کہا میں نے بیٹا کھویا ہے ابھی غیرت زندہ میری میں نے بیٹا کھویا ہے غیرت نہیں مر گئی ابھی میری ہماری غیرت مر گئی ہے ہماری غیرت مر گئی ہے میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ اس وقت ان بیٹیوں کے لئے مجھے سمجھ نہیں میں جملے کیا بولوں ان بیٹیوں کو ان کے حوصلے کو سلام ان کی جرت کو سلام ان کی تلیری کو سلام کتنی ہوں گی حضرت سارے ہندوں ہیں حضرت ارت کرتے ہیں یہ تھے سارے مسلمان ہیں اسلام والا دیس قرآن والا دیس مسجد والا دیس ملاد والا دیس محرم والا دیس رجب والا دیس شابان والا دیس پاکستان والا دیس لیکن کیا ہے اللہ آپ کو سلامت رکھیں اپنے بیٹیوں کے پردے کی افاظت کریں ہیں سختی نہیں کریں محبت سے ان کو بار بار بتائیں بیٹا دیکھو ہمارے بڑے کیسے تھے یہ تو خرابی ہے نا بڑوں کا تذکرہ کہا ہے آپ ٹیلی وزن لگا کے وہ آپ کو اپنے بڑوں کا تذکرہ وہ تو حضرت جیب یہ بتائیں کہ فیشن کس طرح کرنا ہے وہ ہی تو فیشن دے رہے ہیں میڈیا نے تو سوچ دی ہے پہلے دوبٹا انہوں نے سر سے اتار کے یہ فیشن دیا کہ گلے میں آیا ہے کتنی دیر یہ والا فیشن چلتا رہا ہے سوچے اسی طرح بنتی ہیں نا ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں دیکھتی ہیں نا ٹی وی پہ کہ کیا فیشن چل رہے ہیں پھر آہستہ آہستہ انہوں نے کیا کیا پھر حضرت انہوں نے دوبٹا انہوں نے پھر گلوں سے بھی اڑا دی پھر انہوں نے دوبٹا گلوں سے بھی اڑا دی محبت کے ساتھ ان کو بتاؤ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میری اممہ جان سیدہ قائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا وصال ہو گیا لیکن امام حسن فرماتی ہیں بڑا بیٹا حسن ہونے کے باوجود بھی کبھی یہ موقع ہی نہیں آیا کبھی یہ نوبت ہی نہیں آئی کہ میں نے اپنی اممہ سیدہ فاطمہ کے سر کا کو بال دیکھاؤ ان کو سختی نہیں کرنی محبت کے ساتھ پیار دینا ادرہ جی اپنے گھروں میں کچھ اس طرح کا احتمام کرو کچھ اپنی اولاد کے لیے اس طرح کا سسٹم بناو کہ جتنے ڈیوی سے دور رہ سکیں رہیں ان کو اتنا مصروف کر دو ان کو نوبت ہی نہ ملے اس کو دیکھے یہ بیڑا گرک کرے گا ان کا ادرہ جی ادرہ جی یہ اب رمضان آنے لگے اللہ کل امہ فی مان کے ہزار بار ادرہ جی ہو سکتا ہے میں ان سے بھی گناہ گار ہوں لیکن کیا ہے جنہوں نے پورے گیارہ ماہ رج کے کنجر کھانا کی ادرہ جی اب وہ ایک ماہ آپ کو ادرہ جی رمضان میں دین سکھائیں گی اس سے بھی زیادہ ہماری کو بدبختی ہو سکتی ہے اس سے بھی زیادہ ہماری کوئی بدبختی ہو سکتی ہے اب وہ رمضان میں ہمیں دین سکھائیں گی اب وہ رمضان میں ہمیں یہ بتائیں گے رمضان کیسے گزارنا ہے اس قوم کا کیا بن سکتا ہے حضرت جی جن کو کنجر سکھائیں کہ رمضان کیسے گزارنا ہے اس قوم سے بھی کوئی کوئی مری قوم ہے کہ جس قوم کو رمضان میں آپ یہ لوگ بتائیں گے کہ رمضان کیسے گزارنا ہے ہماری سوچوں کی پستی کا لیول کیا ہے کوئی بندہ نہیں بولے گا ہوتا ہے ساری قوم بائے راج ہمیں پاگل سمجھ رکھا ہے یہ دین ہے یہ رسول اللہ کا دین ہے مزاک ہے کوئی گیارہ ماہ کنجر کھانا کرو ایک ماہ آکے تم ہمیں یہ بتاؤ کہ رمضان کیسے گزارنا ہے